سورہ واقعہ کے بارے میں آیا ہے کہ جو یہ پڑھے اور اللہ اس کو نزولِ رزق سے آباد کرتے ہیں خاص کر شام کے اوقات میں اور ہواتین کے پڑھنے کو اکسیر جانا کیا ہے حضرت عثمان نے عبداللہ ابن مسعود کو کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اخراجات کے لیے وظیفہ مقرر کرو بیت المال سے عبداللہ ابن مسعود نے ان کو جواب بکا کہ میرے گر کی عورت مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑتی اس لیے ہمیں دنیا کی حاجت نہیں ہے اللہ تمام حاجات پوری فرماتے ہیں کسنا بڑا اعتماد ہے اور کسنی برکات ہے میں اکثر طلبہ سے بھی کہتا ہوں علماء دین سے بھی جب کبھی وہ معاش اور اقتصاد کا شکوہ کرتے ہیں آج کل تو حالات ایسے ہوگا ہے کہ کبھا مدرسے والے علماء اور وہ خاصتہ حفظان میں ہیں ان کے لابدان کے ذریعے اور وبا کی وجہ سے اچھے بلے لوگوں کے کام بند ہو گئے ایک ٹیٹری ارم گئے کارخانے سے مٹ گئے کاروبار تقریباً مفلوز ہو گیا تو اس صورت پہ وہ غریب مدرسوں کو کہتا ہوں جائیں گے میں اپسروں سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ اپڈان تو آپ کے اور ہمارے اختیار میں نہیں ہیں اور وبا بھی آپ کے اور ہمارے اختیار میں نہیں ہیں لیکن صورت واقعہ پڑھنا آپ کے اور ہمارے اختیار میں ہیں بجائے اس کی کسیٹ کو آپ کون کرے اس کو راہی کرے اس کی منت کرے آپ گھر کے عورتوں کو گھر کی خواتین کو تاقید کرے کہ احادیث و آساہ و صالحین کے عامال کے پیش نظر مغرب کے لے کے رات کے کسی عصے تک صورت واقعہ پڑھی جائے اور خواتین پڑھے تو اللہ کی طرف سے ہگائی نازے دوں گے طلبہ کے لیے اور جن کے لیے یاد ہے وہ تو مغرب کے دو سنتوں میں اچھے اور وعبین میں اس کو معمول بنا لے زندگی میں رکھت کفیل رہیں گے مستقی رہیں گے اور انشاءاللہ و تعالیٰ اس ناصرتی عالم میں اور اس فانی زندگی میں کسی کی طرف حاجت کے ساتھ نہیں بڑھیں گے بلکہ ان کی حاجت پورا کرنے کے لیے بڑھیں اللہ تعالیٰ نے ایسی شان والی صورت عطا فرمائی ایک ایسے ملنگ ساتھی ہے عالم ہے لیکن زیادہ دنیا اور دنیا کے ایک پیچ سے واقع نہیں ان کو کسی کا کہا گیا کہ وہ حجر کی نماز میں راقعہ پڑھتے تو انہوں نے بغیر سوچے سمجھے کہا کہ یہ تو خالق رینا ہے سونا اور چاندی ہے یا کوت اور مرجان ہے خضائق ہے اور دولت ہے یا رب شبوں مبارک فرما کسا بڑا عقید آئے تو آپ کو بھی نصیت ہے اور بہت کوشش کے ساتھ اس کو پڑھاتا ہے اور گر کی بی بیوں کو یہ ہماری مہنوں کو باوجہوں کو ماںوں کو بیٹیوں کو بھی سائے میں بقاعدہ گر کی ہواتیر کی حاضری لے تھا اور دوسر سے ساتھ سے ان کا انام ہوئی خرام کرتا الحمدللہ الحمدللہ گر کی عورت ہے سب حاضلات ہے عالمات ہے بڑی بیٹی تو حافظ قرآن ہے بہت پختہ مضبوط حافظ ہے تو ان کے لئے تو بڑھنا کوئی دشوار نہیں ہے صرف استقامت اختیار کرنا دشوار ہے جس میں ناغہ کا نہیں ہوتا عامال میں ناغہ نہیں ہوتا ایک ناغہ چالیس دن کا نقصان پہنچ جاتا ہے عوام محروم اس لئے ہے اور عوام کو فائدہ اس لئے نہیں ہے کہ یہ لوگ ہر چیز کو اپنے نظار جاتا ہے پڑا پڑا نہ پڑا نہ پڑھنے کے تو بھی پتہ ہے کہ انجیکشن لگیں گے جیسے علماء کہتے ہیں کہ کسی نے خفارت و صوم رکھے ہو ساتھ روزے رکھنے کے انسٹھ رکھے ہو ایک رہ گیا خفارت جس میں سو گئے اب یہ نئے شرح سے ساٹھ پڑھنے پڑھے اب وہ رسینہ نے اشارات میں اور اس کی شرح تنگ کی ہاتھ میں لکھا ہے یہی حالتاریس کی غیراج لکھا ہے کہ جو سبق سے مو موڑتا ہے کبھی آتا ہے کبھی نہیں یہ علم کو تباہ کرنے کا طریقہ ہے اور علم کیا تباہ ہوگا وہ خود تباہ و برباد ہو جائے سائے بیدائیہ نے لکھا ہے کہ انہیں اپنے ساتھیوں سے اس لئے آگے نکلا کہ ما تقع لی فترہ کبھی ناغا نہیں ہوا ہے الحمدللہ اللہ 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 شکر کرم افراد ہے آج بھی زہ بدرے دور میں بھی اسبات کے ساتھ وظائف کے ساتھ آمال کے ساتھ قوی تعلق والے موجود ہیں اللہ تعالی ہمیشہ قوی سے قوی تر رہا ہے پھر اس زمانے میں تو بہتی زیادہ ہاں سہادی ہیں لوگوں کے ویسے بھی توجہات دین سے ہٹے ہیں پھر بے دین اناثر ان پر اور مخلق ہیں اور مغربی ایجنڈے کے طرف زنازقہ و ملاہدہ دینی کاؤشوں کے خلاف اور شاعر کے خلاف بدزبانی اور بدگوئی میں مقتلائے ہیں آخر انسان ہے ان پر بھی اثر ہوتا ہے زیادہ ضرورت ہے اعمال کی وظائف کی توجہات کی اور انشاءاللہ جو نہیں ابربر کے نصیب ہوگی اس میں کھانے کا محروم کبھی محروم نہیں رہا ہے موسیقی 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 موسیقی